بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورس آج کی ویڈیو تمام ان بینک سارفین کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں جن کے بینک کے اندر اکاؤنٹس ہیں اور ان کے اندر رقم پڑی ہوئی ہے یہ معلومات ہر بینک سارفین کے پاس لازمی ہونی چاہیے سپیچلی جو ابھی ملک کے حالات ہیں اور جب سے سٹیٹ بینک کے سیکٹری کا بیان آیا تھا جس کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ پانچ لاکھ سے زیادہ کی رقم کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے ہیں اور پھر بہت کچھ زیادہ خراب ہو گیا لوگوں نے پیسے کافی نکلوا بھی لی ہیں اور اب بھی لوگوں کا کوئی یقین نہیں ہے ایون کے سٹیٹ بینک نے اپنے افیشل لیٹر کے اندر یہ کہا تھا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ بلکل ایک بے وکوف سا بیان تھا یہ گلتی سے ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں تین ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جو بہت ضرور ہیں پہلی تو ایک یہ کہ میں آپ کو پانچ ایسے بینک بتانے والا ہوں پہلے جو کہ بہت اچھے ہیں سٹیبل ہیں جن کا کوئی بھی ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے دوسرا یہ جو سٹیٹ بینک کے سیکٹری کا بیان تھا اس کی اصل میں ایک حقیقت بھی ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا ہے اور آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ پانچ لاکھ والا چکر کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کروں گا اور باقی بینکوں کے سارفین بھی یہ ویڈیو لازمی دیکھیں یہ نہ ہو کہ جن پانچ کا میں ذکر کروں اور باقی بینکوں والے یہ سمجھیں کہ یہ بینک خطرناک ہیں تو ویڈیو کو جب تک آپ پورا نہیں دیکھیں کہ آپ تک مکمل معلومات نہیں پہنچے گی اور آپ کنفیوجن کا شکار رہیں گے تو پہلے پارٹ کے اندر ہم پانچ بینکوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ سیف ہیں اس وقت بلکل سیف ہیں باقی بینک کا میں ذکر اس لیے نہیں کر رہا سیف تو وہ بھی ہیں لیکن جو فیلال میں سیف فیسٹ کی بات کرنے والا دوسرا یہ جو پانچ لاکھ والا چکر ہے اس کا کیا ہے اور کیا حقیقت ہے تیسرا آپ کو کرنا کیا ہے اس وقت جو کہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اور آپ کی بشت بھی ہو چاہے گی اور آپ اس سارے معاملے سے باہر بھی آسانی سے نکل سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو پہلی نمبر پہ بینک ہے اس کا نام ہے ایس بی آل جو کہ اس وقت سیف فیسٹ بینک کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ ہے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لارس کوارٹر کے انتر فیفٹی وان پرسنٹ پچھلی سالوں کے نسبت پچھکاون پرسنٹ زیادہ جو منافع نکال کے دیا ہے اب کتنا یہاں پہ منافع نکال کے دیا ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایس بی آل نے دو ہزار تیس کی پہلی ششمائی میں 51.5 ارب روپے کا قبل از ٹیکس منافع حاصل کیا ہے جو کہ پچھلی شمائی کے نسبت پچاس فیصد زیادہ ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیچ بی آل نے اپنے صرف پچھلی ششمائی یعنی چھے ماہ کے اندر ہی پچاس پرسنٹ زیادہ منافع حاصل کیا ہے اور اس وقت اس کے مجموعی اساسوں کی تعداد جو ہے وہ اس وقت ٹریلنز میں چلے گی یہاں پہ تقریباً 4.7 ٹریلنز کے آس پاس اس کی اس وقت جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ ہو چکی ہے جس میں اس کی انویسمنٹ اس کے پرافٹس سب کچھ ہے بینک کی بیلنس سیٹ کے اندر 4.9 ٹریلنز روپے تک پہنچ چکی ہے تو اتنا بڑے بینک کا ڈیفارٹ ہونا لگ بگ فیل وقت ناممکن سا کام ہے اس کے بعد ایم سی بی کی بات کرنے تو ایم سی بی نے تقریباً 33% انکریز کیا ہے ایم سی بی بھی اس وقت ون آف دی سی فیسٹ بینک کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ نمبر کے آس پاس آتا ہے تو یہ بھی ون آف دی سی فیسٹ بینک ہے اسی بعد یو بیل کی میں بات کروں تو یو بیل نے بھی پچھلے ششمائی کے اندر تقریباً تقریباً جو یہاں پسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً تقریباً 50 ملین پلس جہاں سے منافع جنریٹ کیا ہے اور یہ بھی اس وقت سی فیسٹ بینکوں کی لسٹ کے اندر تیسے نمبر پہ ہے اس کے بعد میں بات کروں گا نیشنل بینک آف پاکستان کی جو کہ گورنمنٹ کا بینک ہے وہ بھی اس وقت سی فیسٹ کی لسٹ میں آتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ اس کے منافع کی پرسنٹیج کو دیکھ لیں تو یہ کتنے ہنڈر پرسنٹ اوپر جا رہا ہے اور اس وقت اس کے منافع بھی ٹھیک ٹھاک جہاں وہ پلس پوائنٹ کے اوپر جا رہا ہے اور پشلی ششمائی کے اندر تقریباً تقریباً جہاں پہ 43% تک پلس اس نے منافع جہاں وہ بانسبت پچھلے سالوں کے جنریٹ کیا ہے اس کے بعد جی ہمارے آگیا تھا ہے میزان بینک کا جس نے تقریباً 32.6 بلین کا جہاں وہ منافع جنریٹ کیا ہے پچھلے سال کی اندر جو کہ 2023 جون تک تھا اور یہ 40% جہاں وہ زیادہ تھا تو اور حال دیکھا جائے تو یہ پانچ ایسے بینکس ہیں اس وقت جو کہ سیف ایسٹ ہیں اور اس وقت میزان بینک کا جو ٹوٹل ایسٹ ہیں وہ تقریباً 2.8 ٹریلین کے آس پاس بن جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک چارٹ موجود ہے جیسے کہ یہاں پہ ابھی بینک لیمٹ ہے یہ کب مارزے وجود پہ اس کے ایسٹس کی تعداد کتنی ہے پرافٹ کتنا دے رہے اسے پر شیئر کی ارننگ کتنی ہے کسٹمرز کتنے ہیں ایمپلائز کتنی ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے یہاں سے بھی آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس چارٹ کو آپ ویڈیو پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں ان تمام بینکوں کا آپ دے سکتے ہیں جس میں حبیق بنک آتا ہے الائٹ بنک آتا ہے ایم سی بی بنک آتا ہے نیشنل بینک آف پاکستان آتا ہے یو بی ال یناٹیڈ بنک آتا ہے بینک الحبیب حبیب میٹرو پولیٹن بینک اس کے بعد فیصل بینک اور بینک الفلا میزان بینک لیمٹیڈ تو یہ سارے بینک اس وقت ہے سیف فیسٹ بینکوں کی لسٹ کے اندر آتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بینک چاہو سیف نہیں ہے اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جانب وہ ہے جی جو پانچ لاکھ والا بیان دیا تھا سٹیٹ بینک کے سیکٹری نے اب دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے اگر وہ بیان دیتا یا نہ دیتا لیکن اس بات سے آپ موقر نہیں سکتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کا ایک واضح قانون موجود ہے ایک سیکشن موجود ہے جس کے تحت سٹیٹ بینک اگر جو بھی بینک آتے ہیں اگر وہ بینک کرپسی فائل کر دیتے ہیں اور سٹیٹ بینک ان کو بینک کرپسی ان کی ڈکلیر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی بندے کے اس بینک کے اندر جو کہ بینک کرپسی ڈکلیر کر چکا ہے اس کے اندر پیسے زیادہ پڑے ہوئے ہیں تو وہ بینک آپ کو وہ پیسے واپس شاید کبھی نہیں کرے گا صرف سٹیٹ بینک پانچ لاکھ کی گرانٹی لے گا لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ابھی فیلال اس ملک کے اندر بینک کرپسی ہونے کے کسی بھی بینک کے زیرو پرسنٹ چاسیز ہیں ہاں یہ بیان آنے کے بعد جیسے یہ بیان آیا ہے اس بیان کے آنے کے بعد جب لوگوں نے پیسے نکلوائے ہیں تو پھر بینک لازمی بینکرپس ہو جائیں گے کیونکہ بینک چلتے ہیں آپ کے پیسوں سے میرے پیسوں سے بینک نے اپنا پیسہ نہیں انویسٹ کیا ہوتا بینک آپ کے اور میرے پیسوں کو انویسٹ کر کے اس سے منافع جنریٹ کرتا ہے جیسے کہ وہ لوگوں کو لون دیتا ہے اس کے لئے مختلف بزنس کے اندر انویسٹ کرتا ہے اس میں سے جو منافع ہوتا ہے اس میں سے 50% آپ کو دیا جاتا ہے اور 50% خود رکھتا ہے اور اسی سین کے اوپر سارا بینک چلتا ہے جب یہ سارے پیسے ہم نکلوا لیں گے ظاہری بات ہے کوئی ایسا افیشل بندہ جب بیان دے گا تو اس کے بعد تو پھر لوگ اپنا پیسہ نکلوائیں گے اور اپنا پیسہ جب لوگ نکلوائیں گے تو بینک کرپ ہو جائے گا لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ جی بینک کرپ ہو گیا خدا نکستہ نہ ہو اگر ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا تو یہاں پہ واضح لے کے ہے کہ جی یہ دیبوزر پانچنجی ہولی آونڈ بائی سٹیٹ بینک آف پاکستان ان اسٹیبلشٹ ان ویک آف ڈی ڈی پی سی ایکٹ ٹو تھاؤزن سکسٹین اور یہاں پہ اس کا سیکشن بھی منشن ہے سیکشن تھلٹی سیون آف دی سٹیٹ بینک آف پاکستان کہ کوئی بھی بینک جب یہاں پہ اپنی بینک کرپسی ڈیکلیئر کرے گا تو یہاں پہ جو سٹیٹ بینک ہے وہاں پہ پانچ لاکھ رپے تک گرانٹر ہوگا اب وہ کہاں پہ لکھا ہے وارٹیز ڈی بوزر پروٹیکشن یہاں پہ ساری سوالات جوابات موجود ہیں آپ نے کبھی شاید کوشش ہی نہیں کی ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ایک قسم کا سسٹم ہے جو کہ ڈیپوزر کی جو ایک سپیسیفک لیمیٹڈ اماؤنٹ ہے اس کو گرانٹر کرتا ہے سیف کرتا ہے بائی سٹیٹ بینک آف پاکستان اور یہاں پہ کتنی رقم ہے جی یہاں پہ لکھا ہوئے واضح ہے پانچ لاکھ رپے پر ڈیپوزر پر بینک اکاؤنٹ کے جو آپ کی سیف ایس وقت تو یہاں پہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں یہ یہاں پہ لکھا ہوئے ہیں کہ جی پانچ لاکھ تک جو آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہے اس سے اوپر پھر جو بھی ہو جائے اس کا ہم جو وہ خاص کا سٹیٹ بینک آف پاکستان ذمہ دار نہیں ہے تو یہاں پہ کافی سارے سوالات بھی موجود ہیں جن کو آپ لوگ نے پڑھ لینا ہے اب دیکھئے ایڈ دی اینڈ میرا آپ لوگ کو ایک ہی مشروع ہے کہ آپ مختلف اکاؤنٹ کے اندر پانچ پانچ لاکھ رکھ لیں اس میں کیا ہوگا کہ اگر خدا نگستہ بینک ڈیفارٹ ہو جاتا ہے آپ سارے بینک تو ایک جگہ دم ڈیفارٹ نہیں کریں گے تو آپ کے اس بینک کے پانچ لاکھ جب وہ سیف ہو جائیں گے باقی بینکوں میں بھی آپ کے پانچ لاکھ پڑے ہیں لیکن وہ تو سیف ہیں کیونکہ ان کے بینک کو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا ہے جس بینک جو بھی بینک بینک ریمسی فائل کرے گا اس کے پانچ لاکھ آپ کو واپس مل جائیں گے یہ مجھے ایک میرے سبسکرائبر نے سجیشن دیا تھا اور ایک گوڈ سجیشن ہے کیونکہ وہاں پہ لکھا بھی ہوئے کہ پر اکاؤنٹ پانچ لاکھ اسی گارنٹی دیتا ہے اب اگر واپسی کی بات کروں تو پھر آپ مزید پریشان ہو جائیں گے باقی پھر آہستہ ایک ساتھ کے اندر آپ کو واپس کی جائیں گے اللہ نہ کرے ہم اسی طرف چاہیں کہ کوئی بینک فائل کرے اور نفا پچھلے سال کے اندر ڈکلیر کی آپ ان کی فائنینشل ریپورٹ دے سکتے ہیں بلکل سیف ہے یو بینک بھی اور نیشنل سیمنگ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے گورنمنٹ کے اندر آتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کی پیسے کا ڈوب نے کے 0% چاس ہے تو آپ لوگوں نے بھی گھبرانا بلکل نہیں ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو کے لیے بسنس وید علی یوٹیب چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولیگا پولیگا پوچکریہ